اور اس وقت اسلام آباد میں وزیر خزانہ شاکر ترین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں گھر بنا کے دے دیں گے آپ کی روٹی پانی کا بندبس کریں گے آپ کو کپڑے دیں گے تو یہ خواب جو ہیں دکھائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے ترقی کرے گی اس کے سمرات جو ہیں اوپر سے نیچے آئیں گے اور آپ تک پہنچیں گے آج تک تو وہ سمرات نیچے تک نہیں پہنچے اور ہمارے غریب عوام وہ خوابوں میں ہی انہوں نے اپنی زندگییں گزار دیں اب ایک شخص آیا ہے جو ریاست مدینہ میں یقین رکھتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم معیشت کو ضرور ترقی دیں گے ہم ضرور سب کے لیے یہ کام کریں گے کہ اوپر والے کے لیے بھی ان کی آمد بڑے جو میڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی بڑے لور میڈل کلاس ہے لیکن انہوں نے کہا غریب کے لیے میں انتظار نہیں کروں گا تو شاکر ترین کوئی ایسی چیز کرو جس سے ہمارے غریب عوام اپنی اپنے لیے اپنی انکم خودداری کے ساتھ کما سکیں ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں ان کو کسی طریقے کی مشکل نہ ہونی چاہے کیونکہ یہ بڑے غیور لوگ ہیں اور یہ کسی سے بھیٹ مانگنا نہیں چاہتے تو جو حکومت بھی جب دیتی ہے ان کو جس کو سٹائپنٹس کہتے ہیں احساس کا پروگرام ہے میں پہلے بینظیر کا تھا جو بھی تھا وہ بھی ایک ان کے لیے جو ہوتی ہے لمحہ فکریہ ہوتی ہے کہ یہ آج تو ہے کل ہوگا یا نہیں ہوگا اور دوسری چیز ہے عزت نفس جو ہے اس کے سے ازارہ ایک قسم سے افیکٹ ہوتا ہے تو عزت نفس کے ساتھ وہ اپنا روزی خود کمانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے سب نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور کیونکہ میرا کچھ تعلق بینکنگ سے بھی تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بینکس جو ہیں کیوں نہیں پیسے دیتے یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ یہ دے ہی نہیں سکتے ان کا نظام ہی ایسا ہے لیکن پھر میں نے مڑ کے دیکھا کہ اخوت جیسے لوگوں کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ کافی دیر سے ڈیل کر رہا ہوں اور جب شروع کے بیجے میں یہ دو ہزار بارہ تیرہ کی بات ہے کہ انہوں نے جب یہ سکیم پیش کی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جب کہہ رہے تھے کہ سو فیصد ہمیں واپس ریکوبری ہو جاتی 99 فیصد ہو جاتی کیونکہ میں نے بھی کچھ چھالی سال تو بینکنگ کی ہے تو میں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے پھر میں نے انویسٹیگیشن کروائی اور پتہ چلا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے تو آج کی ڈیٹ میں میں نے کہا یہ کچھ ادارے ہیں جو کہ یہ چیزیں چھوٹے لون دے سکتے ہیں اور بڑی کامیابی سے دے رہے ہیں پچھلے کچھ بیس تیس سال سے شعب سلطان صاحب کو پچاس سال سے دے رہے ہیں تو ہم نے یہ سکیم بنائی کہ ان کو بڑے بینکس جو ہیں وہ پیسے دیں گے اور یہ آگے آگے آپ لوگوں کو پیسے دیں گے تو کس کس چیز کے لیے پیسے دیں گے ایگری کلچر کے لیے دیں گے جس میں ہر فصل کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے تک دیں گے بلا سو تو دو فصلے ہیں تو اس میں تین لاکھ ہو گیا دو لاکھ دیں گے ایک ٹریکٹر ٹریشر جو ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے دیں گے تو پانچ لاکھ کا لون ہو گیا پھر پانچ لاکھ کا کاروبار کے لیے ہر گھر آنے کو اور وہ جو مرضی کر دیں بلا سو تین سال کا لون ہو گا پھر گھروں کے لون ہو گے جو بیس سے پچیس لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں بلا سود اس میں صرف تھوڑا سا سروس چارج ہوگا اور جس طریقے سے سینیٹر فیصل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اگر گھر میں بیماری ہوگی تو اس کا مفت علاج ہوگا تو صحت کارڈ ہوگا اور لاس آخری جس میں ایک جو دے رہے ہیں فیسیلٹی وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے نوکری کرسکے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے اور یہ کمپلیٹ پیکج جو ہے یہ تقریبا پہلے حدف میں کچھ چالیس لاکھ گھرانوں کے لیے ہے پورے پاکستان چالیس لاکھ گھرانوں کو یہ پیسے دیے جائیں گے اگرے تین چار سال میں اور پھر اس کو ظاہر ہے پھر ہم اس کو اور بڑھائیں گے پہلے چالیس لاکھ کے بعد پھر اس کو ساٹھ پہ لے کے جائیں گے ستر پہ لے کے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلائی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے آج اس کا ایک بہت بڑا دن ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے غریب عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ پروگرام پورے ملک میں پھیلے گا لوگوں میں خوشحالی آئے گی نچلے طبقے میں خوشحالی جب آئے گی تو پھر صحیح پاکستان بنے گا اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ قائد اعظم کا پاکستان آج بنائے اور اس کی پورا کریڈٹ ہم تو سارے وہ جو ہیں جس کو کہتے ہیں فٹ سولجرز ہیں لیکن جو لیڈر ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اگر آپ جب آپ کو لون ملیں تو پہلے تو پاکستان کے لیے دعا کریں پھر عمران خان کے لیے دعا کریں اس کی حکومت کے لیے دعا کریں کیونکہ یہ سیرہ انہی کے سر پہ ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں ان کا یہ خواب پورا کرتا رہوں گا تو آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ آپ سب کو جو یہ لون دیے جا رہے ہیں یہ میرک پہ ہیں اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ بلکل ٹرانسپیرنسی ہے جس کے بیج میں ایک نمبر ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بلائی جاتا ہے اور یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا ہے کس قبیلے سے ہیں آپ کو صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس کے بیسز پہ آپ تو میں اس کے بیچ میں بھرپور تعریف کروں گا ڈاکٹر امجد ساکب کی ان کی ٹیم کی اور اور جو بھی ہماری جو بھی ہماری جو بینکس ہیں چھوٹے بینکس ہم ہی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بڑے بینک جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کا بکوز جس طریقہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ چند مہینوں میں ہی اتنا بڑا پروگرام ہم نے دیا ہے اب جے ورلڈ بینک وغیرہ پہلے سے شروع میں شک و شبات تھے ان کو بعد میں وہ اتنے کنونس ہوئے کہ انہوں نے کہا یار تم یہاں جب کروگے تو پھر ہمیں بتاؤ کہ پھر اور ملکوں میں بھی آپ کو یہ ہم کہیں گے کہ کر کے دکھائیں کیونکہ یہ بہت ہی یونیک چیز ہوئی ہے کہ لارج کمرشل بینکس ہول سیل کریں گے اور چھوٹے جو ہیں بینکس جو ریٹیل کریں گے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں اس تقریب میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس پورے پروگرام کو جو سہارا دیا جس میں کہ میں نے جیسے کہا ڈاکٹر امجد ساکر بلکل پیش پیش ہیں تو آج کیونکہ مجھے ذرا تھوڑا سا جانا بھی پڑھ رہا ہے کہ آج ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہے اور ایک پارلیمنٹ میں بھی بڑا دن ہے لیکن ایک دوہ پھر میں آپ لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنہوں نے انتظام کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ